نظرین آپ کے خیر مقدم ہے طریقت و عقیدت میں آج خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے عیسیٰ علی صواب کی صورت میں اس محفل کو سجایا گیا ہے کہ جس میں حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم عالم دین ایک عظیم صوفی ایک عظیم صوفی شاعر اور شاعر بھی وہ کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہو شاعری کی اپنی کیفیت کا بھی برملہ اظہار کیا اور جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ توہیدِ وجودی کہ چونکہ آپ قائل تھے تو اس کا بھی برملہ انہوں نے اظہار کیا یہ جو کلام پیش کیا گیا وقفے سے قبل میں چاہتا ہوں ڈاکس صاحب اس پر کیا تفسرہ فرمائیں گے بھائی رئیس صاحب میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس خوبصورت پیرائے میں بھائی حبیب نیازی صاحب نے اور اہباب نے سب نے یہ کلام پڑھا ہے اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ آج کی جو قوالی کا فن ہے وہ فن آہستہ آہستہ مفقود ہو رہا ہے مفقود ہو رہا ہے لیکن اس کی جلا اور اس کی بقا کا واحد طریقہ یہ کہ مدرگان الدین کی جو یہ خوبصورت روحانی محافل ہیں یہ جاری رہیں اور اس کلام کے مفہوم کو بھی سمجھے لوگ کے پڑھا کیا جا رہا ہے خوبصورت بات یہ ہے بھائی حبیب نیازی صاحب کی کہ انہوں نے اس میں آمدش یا ملاوٹ نہیں کی اور غیر ضروری مرکیاں نہیں لگائیں کلام کو کلام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ پڑھا ہے نتیجہ یہ کہ کلام سمجھ میں آیا ہے ورنہ ایک تو فارسی اور دوسرا بقیہ چیزیں ملا دو تو پھر سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا لیکن ڈاکس صاحب فن ہے قوالی میں تو مرکیاں بھی ضروری ہیں نا وہ ضروری ہیں لیکن جو شائر کا کلام ہے وہ مکمل کلام بھی تو ہو نا تو مکمل کلام پڑھائے جس کے ویسے قابل مبارک بات ہیں اب جو یہ کلام ہے اس کلام کے مفہوم میں پھر وہی بات آتی ہے کہ فنا کی منازل میں نظر آ رہی ہیں اس میں بقا کی کیفیت بھی نظر آ رہی ہے اور اپنی دل کی وارفتگی بھی نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں کاسا لیے ہوئے عشق کا شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ مصطفیٰ میں اور بارگاہ مرشد میں اس طرح سے کھڑے ہوئے کہ جو فیض مل رہا ہے وہ قبر میں بھی کام آئے اور حشر میں بھی کام آئے اور یہ جو کیفیت عشق کی یہ باری نظر آتی ہے یہ سارے ان علماء میں نظر آتی ہے جو صرف علماء ہیں اور علماء ہونے کی وجہ سے انہوں نے شریعت کے بنیادی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی شائری میں کوئی لفظ ایسا نہیں استعمال کیا جو ذہن کو کسی اور جانب لے جائے خالصتاً وہ لفظ جو شائرانہ لفظ ہے اس کے اندر کہیں بھی تشبیحات ایسی نظر نہیں آ رہی کلام کے اندر جو کسی سننے والے کو بھٹکا دیں میں اس لیے بات ہی اس طرف کر رہا ہوں کہ آج کی شائری کے اندر اور یہ دو سو سال پرانی شائری اس میں ایک بڑا فرق ہے آج کا شائر متزلزل نظر آتا ہے بہت سی جگہوں پر تو آج کی تو کئی شائر شائر نہیں متشائر ہیں وائے ہائے 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 اور اسی لیے جب یہ علماء شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبیل کے علماء اور یہ فضلہ یہ روحانی شخصیات جب لکھا کرتی تھی اور اس میں شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی نے بھی لکھا کمال کی بات یہ ہے کہ شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی کا وہ دور ہے کہ جس میں غالب کا رنگ بھی نظر آتا ہے اور ان کی شاگردوں میں اور درد کا بھی نظر آتا ہے اور شاگردوں میں مصفی بھی نظر آتا ہے مومن بھی نظر آتا ہے اور اس دور کے اندر وہ عدب نظر آتا ہے جس کو آپ قرونِ وسطہ کا دور شائری کا نظر آتا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی اتنے بڑے بڑے اشار کہہ رہے ہیں لیکن ان کا استاد نظر نہیں آتا دیکھیں یہ بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی پیاری بات کہی آپ نے شاعری میں کوئی استاد نظر نہیں آتا لیکن مولوی ہرگز نشد مولا اے رو تا غلام شمس طبریزی نشد اب جب غلامی کر لی اپنے مرشد کی تو پھر شاعری میں کسی شاعر کی کیا ضرورت ہے مرشد کی نگاہ نے پیلا دیا اور ساقیہ کو ساقیہ بنا دیا اور جب یہ اس کے منازل طے ہوئی تو شریعت و طریقت کے امتزاد کے ساتھ جب فنا و بقا کے منازل سے شاہ نیاز بریلوی گزر رہے ہیں تو کہیں وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے بدے دستے یقین یہ بھی ان کا بڑا معروف ہے کیا ہے یہ اور پھر کہیں وہ جب اہلِ بیتِ اتھار کی طرف جاتے تو پھر کیا کہتے ہیں اے دل بگیر دامنے سلطانِ اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء اور پھر دارت نیاز تو یہ کیا ہے یقین یقین یہ ہے کہ میرا عشق جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہی نگاہ مصطفیٰ کی قبولیت کا وسیلہ میرے مرشد ہے پھر وہ جو طریقت ہے وہ اہلِ بیتِ اتھار کی دروازے کی بھیق ہے اور جب حضور کی بارگاہ میں یہ قبول ہوتا ہے تو علم کی یہ منازل اس میں تفاخر نظر نہیں آتا نیازمندی نظر آتی ہے مفتی صاحب کیا کہیے گا چونکہ شاہ نیاز کیا شاہ نیاز ایسے ہیں کہ ان کی نیازمندی نے ان کو سرتاج بنایا ہے اور یہی نیازمندی ہی درکار ہے اللہ کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ کیا فرمائے گا ان کی نیازمندی نہیں انہیں بے نیاز بنایا وہاں نیازمند ہوئے ہیں تو یہاں بے نیاز ہو گئے تو کلام سے پہلے میں ڈاک صاحب نے ایک بات کی تو میں اس سے لنک اپ کروں گا پھر کلام کی طرف آتا ہوں ڈاک صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ استاد نظر نہیں آتا تو شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی خود اس کا جواب دیتے ہیں حضرت کے کلام سے اس کا جواب حضرت کہتے ہیں مدرسے میں عاشقوں کے جس کی بسم اللہ ہو اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا ف اللہ ہو مدرسے میں عاشقوں کے جس کی بسم اللہ ہو اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا ف اللہ ہو حضرت عشق آپ ہوئے گھر مدرس چند روز پھر تو علم فقر کی تحصیل خاطر خواہ ہو جب جو ہے وہ آپ کے مدرس ٹھہرے حضرت عشق آپ کا مدرسہ ٹھہرا عشق تو پھر جو ہے کسی اور استاد کی کیا حاجت پھر اس کلام کا مقتہ کیا خوب مقتہ حضرت نے فرمایا جو فرما رہے ہیں نا فاتحہ کی لالچ نیاز مخلوق سے نہیں رکھتا کیوں کہ عشق مندر پسے من فاتحہ خانم باقیس کہ جو میرا عشق ہے یہ وہاں قبر کے اندر بھی جب میں چلا جاؤں گا تو میں تو چلا جاؤں گا میں چلا جاؤں گا لیکن میرا عشق باقی ہوگا میرا عشق میری فاتحہ خان رہے گا وہ عالی حضرت نے فرمایا نا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یہ عشق کا چراغ لے کر میں آیا ہوں یہ عشق کا چراغ میرے لئے فاتحہ خان رہے گا اور دوسری جگہ جو عالی نے فرمایا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کیا بات ہے نیازی صاحب ہم نیازی اس وقت بہت منتظر ہوں گے تمام نیازی اس وقت کہ آپ کلام شامل کریں کلام شامل کرنے کے لئے بھی نیازی جو فیضیافتہ قوال ہیں وہ یہاں موجود ہیں ہم اردو کلام شامل کریں گے حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ کے کلام سے حصول برکت کے لئے مجھے دو بسم اللہ چند اشار پیش کروں گا آپ کے سامنے حضرت مرزا امداد حسین علوی کے چند اشار پیش کر رہا ہوں یار کو دیکھنا ہے گر تجھے ارمہ ہے یہی یار کو دیکھنا ہے گر تجھے ارمہ ہے یہی کر لے دل صاف کے اس درد کا درمہ ہے یہی انہازا لہو الحق کی برہا ہے یہی یہ جو سورت ہے میری سورت جانا ہے یہی یہی نقشہ ہے یہی رنگ ہے سامہ ہے یہی اے دل دل کہیں نہ جائیو اے دل دل کہیں نہ جائیو زنہار دیکھنا ہے دل کہیں نہ جائیو زنہار دیکھنا ہے ہے دل دل جائیو تجھی کو دیکھنا تجھی کو دیکھنا تجھی کو دیکھنا تیری ہی سنتا تجھ میں گم ہونا شریعت مارپت اہل تریقت اس کو کہتے ہیں اے دل کہیں نہ جائیو زنہار دیکھنا اے دل کہیں نہ جائیو زنہار دیکھنا اپنے ہی بیچ یار کا دل دیکھنا اپنے ہی بیچ یار کا ز دیکھنا اپنے ہی بیچ یار کا دیکھنا بھومان اس جہاں کا تماشا جو تُو کرے تماشا جو تُو کرے آئی نوار تلعت دیلار دیکھنا آئی نوار تلعت دیلار دیکھنا آئی نوار تلعت دیلار دیکھنا نیرنگیوں سے یار کے حیرہ نہ ہو جیو نیرنگیوں سے یار کے حیرہ نہ ہو جیو نیرنگیوں سے یار کے حیرہ نہ ہو جیو ہر رنگ میں اسی کو نمودار دیکھنا ہر رنگ میں اسی کو نمودار دیکھنا نیرنگیوں سے نیرنگیوں سے نمودار دیکھنا آئی نمودار دیکھنا شکر نقردہ طلبیں کرے وہ جو دل روبار ان کا روانہ کیجیو ان کا روانہ کیجیو چنہار دیکھنا ان کا روانہ کیجیو سنہار دیکھنا ان کا روانہ کیجیو چنہار دیکھنا ہر کس دوال نہ کیجیو اس غم کی اینیاں ہر کس دوال نہ کیجیو اس غم کی اینیاں ہر کس دوال نہ کیجیو اس غم کی اینیاں سب راحتوں سے اس کو مزیدار دیکھنا سب راحتوں سے اس کو مزیدار دیکھنا ہر کس دوال نہ کیجیو اس غم کی اینیاں ہر کس دوال نہ کیجیو اس غم کی اینیاں سب راحتوں سے اس کو مزیدار دیکھنا سب راحتوں سے اس کو مزیدار دیکھنا اے دل کہیں نجائیو سنہار دیکھنا ہر کس دوال نہ کیجیو اس غم کی اینیاں اب وہ اس غم کو جو ہے نا بڑا خوش ہیں جو انہیں غم ملا ہوا ہے اپنے شیخ کے حوالے چونکہ فنافس شیخ کی منزل پر ہے حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی تو اپنے عشق کو اس درد سے وہ منسرک کرتے ہیں کہ جو عشق کی صورت میں انہیں ملا ہے اور جو درد اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں بار صورت اس پر مزید بات کریں گے اور ایک اور کلام بھی شامل کریں گے اور اپنے اسکولرز کی خدمت میں بھی حاضر ہوں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا جناب آپ کا خیر مقدم طریقت و عقیدت میں آج خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے خراج نیاز پیش کیا جا رہا ہے حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی اور اس کے موقع پر اور بہت امدہ ان کا کلام نات بھی شامل کی گئی فارسی پھر ایک اور فارسی کلام شامل کیا گیا پھر ایک اور اردو کلام بھی شامل کیا گیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جو کلام پیش کیا گیا ڈاکٹس آپ میں چاہتا ہوں کچھ اس پر تفسر آگر آپ کا ہو جائے تو علمی بہت سے جواہر ہمیں میسر آئیں گے بسم اللہ رئیس بھائی ایک بات تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اس کلام میں سادگی دیکھی کتنی ہے سلاست جس کو کہتے ہیں اسطلاحی معانی میں دوسرا اس میں سانیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنے آپ کو کھول کر بیان کر دیا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی ولی بقول شیخ عبداللہ محدث دلوی رحمت اللہ تعالی کے کہ اگر ولی اپنی آپ کو ظاہر کر دے تو پھر وہ موت کی آرزو کرتا ہے اس حد تک ولی اتنا چھپاتا ہے لیکن جب عشق میں پہنچ جاتا ہے کوئی ولی اور پھر اس ولایت کو شاعری کی زبان مل جائے اور پھر اس میں عشق حسان اور ویسے قرنی آ جائے تو پھر اس کے بعد یہ جو بتانے رنگ و بھو ہے نا یہ سب مٹ جاتے ہیں اور پھر نہ تو دو رہتا ہے نہ میں میں رہتا ہوں اور فنہ کی منزلوں میں وہ ایک بڑا نازک موقع آتا ہے جو مشارعن علیہ جو میں نے سمجھا شاعر یا حضرت شانیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی تو بڑے مقام کی شخصیت تھی تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ یہ جو رنگ نظر آتے ہیں یہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تو یہ قرآن کا رنگ کیسے نظر آتا ہے اور یہ رنگ اس میں یعنی محبت کرنے والوں میں کیسے نظر آتا ہے تو یہ حضور کی وہ ذات جو ہر جگہ تلو تھی تلو ہے اور تلو رہے گی اس جانے بھی اشارہ ہے کہ جو نیرہ تابہ ہیں تو یہ جو نیرہ تابہ کے طرح اشارہ کیا ہے کہ حضور کی تابنا کیا سب طرف ہیں تو حضور کا وہ نور ہے جو قبر میں بھی ہے حشر میں بھی ہے اور سجدہ مومن میں بھی ہے اور چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا تو اس کے لئے کہتے ہیں کہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا تو عشقی یہ محبتیں اور یہ میراج جو نظر آتی ہے عشقی وہ حضرت شانیاز بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی اس کلام میں نظر آتی ہے اور فنا کی وہ منزلیں نظر آتی ہیں اگر اس پر گفتو کی جائے تو طویل ہوگی ظاہر ہے کہ یہ مختصر سا پروگیام ہے اس میں صرف ایک بات عرض کرتا چلوں تھا کہ ولی کامل نے صرف ایک ہی اس محبت کے ساتھ پیغام دیا ہے کہ اگر بقائے دائمی چاہیے تو پھر فنائے مصطفیٰ میں ایسے غرق ہو جاؤ کہ تمہاری قبر بھی روشن ہو جائے مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کلام پہ بھی اپنے تاثرات پیش فرمائیں اور عرض جو منائے جاتا ہے اہلاللہ کا اس کا بنیادی پیغام کیا ہوتا ہے دیکھیں جو حضرت کا کلام پڑھا گیا شاہ نیازمت بنیاز بریلوی کا اس کا جو مکتہ پڑا ہے میں اس مکتے پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے جو مکتے میں فرمایا نا ہرگز دوا نہ کیجیو کیجیو اس غم کی اے نیاز سب راحتوں سے غم کو مزے دار دیکھنا یہ شاہ نیازمت بنیاز بریلوی ہیں اب اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں آلہ حضرت امام احمد اضا بریلوی سے بنیاز بریلوی احمد اضا بریلوی دونوں بریلوی یہ باز بریلوی ہے دونوں جگہ جو ہے میں لنک اپ کر رہا ہوں کہ حضرت نے جو بات کی ہے بلکل یہی بات جو ہے امام احمد اضا بریلوی نے بھی کی انہوں نے یوں کہہ کر کی جان ہے عشق مصطفیہ روز فضون کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں اور تیسری تیسرا بھی لنک اپ کرتا ہوں شاہنشاہ سخان استاذ اضمن مولانا حسن رراکھان بریلوی وہ بھی بریلوی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا میرے دل کو دردِ الفت وہ سکون دے الہی کہ میری بے کراریوں کو نہ کبھی کرار آئے یہ عشق و محبت کا جو داغ ہے سرکار علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہے یہ محبت وہ محبت ہے کہ اس محبت کی تو دوا تلاشق کرنی ہی نہیں چاہیے یہ تو دونوں جہاں میں چین اور آرام کا باعث ہے راحتِ دلِ عاشقہ ہے اور شاہ نیازم بنیاز بریلوی تو عشق و محبت کے سفیر ہیں بلکہ وہ تو یہاں تک عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں خود عشق ہوں ان کا کلام اٹھائیں تو حضرت کا کلام ہے حضرت فرماتے ہیں کہتے ہیں جس کو عشق ہمارا ہی نام ہے کہتے ہیں جس کو عشق ہمارا ہی نام ہے شور و فغان کی اپنے یہاں دھوم دھام ہے ہوش و خرد سے ہم کو سروکار کچھ نہیں ان دونوں صاحبوں کو ہمارا سلام ہے سلام مطالقہ ہوش و خرد سے ہمارا کام نہیں ہم تو عشق و محبت ہیں ہم خود عشق و محبت ہیں تو ان کا تو پیغام ہی عشق و محبت کا ہے وہ تو عشق و محبت میں ڈھلے ہوئے تھے اور آخری بات اس طرف کہوں گا جو آپ نے کہا کہ صاحب عرص کے حوالے سے کوئی پیغام کے عرص جو منایا جاتا ہے دیکھیں جو بھی عرص منایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں جو بزرگ ہیں جن کا عرص منایا جا رہا ہے ہم ان کی یاد تازہ کریں اور ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل کریں جو تعلیمات انہوں نے فرہام کی ہم انہیں مشعل راہ بنائیں جس راہ پہ وہ چلیں ہیں ہم اس راہ پہ چلیں اس راہ پہ چل کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب حاصل کریں اپنی دنیا کو بھی سماریں اپنی آخرت کو بھی سماریں تو اللہ والوں کا جتنا ذکر کریں اتنا کم ہے اتنا ہی خیر ہے اتنی ہی برکت ہے لیکن صرف ذکر پہ اقتفاہ نہ کریں بلکہ ذکر کے ساتھ ساتھ جو اللہ والوں کا مشن ہے جو اللہ والوں کا پیغام ہے اس پیغام پہ بھی اپنے کان دھریں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں ہی سکولرز نے اپنے اپنے تاثرات پیش کی کلام پر بھی اور آج کی اس محفل کے حوالے سے بھی حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ جو ہے بانس بریلی میں چرانوے سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور آپ کے حوالے سے لکھا گیا ہے بڑی تفصیلی انداز میں آپ تحریریں ملتی ہیں لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ آپ نے اپنے وسال سے پچیس سال پہلے شاعری کو ترک کر دیا تھا تو گویا جتنا کہلوایا گیا ان بارگاہوں سے اتنا انہوں نے کہا اور اس کے بعد اپنے وسال سے پچیس سال پہلے شاعری کو ترک کر دیا گویا ان کا جتنا کلام ابھی میسر ہے وہ سب کا سب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ آمد ہے آورد اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے سب کی سب آمد ہے آمد جو ہوتی ہے وہ مقبول بارگاہ ہوتی ہے قوو اللہ کی بارگاہ میں منجات کی صورت میں ہو بارگاہ رسالت میں نات کی صورت میں ہو یا اہلاللہ کی بارگاہ میں منعقب کی صورت میں ہو اسی طور پر ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور ایک بار پھر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے حاجی عبدالروف صاحب کے والدین کی بخشش و مقفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور حاجی صاحب کا سایہ سلامت رکھے اور ہمارے جتنے ہمارے ٹیم کے میمبرز ہیں ہمارے بھائی محمد بلال صاحب سینئر پروڈیوسر اور سینئر ایکزیکٹیف فرڈیوسر جناب محمد عامر فیاضی صاحب اور پوری ٹیم کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سب کو اس محفل کی اس ذکر کی برکتیں نصیب فرمائے اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء میں اس کے ساتھ ہی اپنے ہمارے قوال حضرات کی آمد کا بھی بہت شکریہ ادھا کروں گا حبیب احمد اور ہمارے بھائی عمر نیازی صاحب اور دیگر نیازی برادران کا شکریہ ادھا کروں گا بہت اچھے انداز میں اب جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ آپ کا میرا ہم سب کا پسندیدہ کلام ہے جو شاہ نیاز بریلیوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے اس کو شامل کریں گے اور آپ دونوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ ادھا کروں گا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ان کے قرب سے اب میں ان کے قرب سے اب میں اسیرے ستم نہیں ان کے قرب سے اب میں اسیرے ستم نہیں وہ غم دیا ہے اس نے کے اب کوئی غم نہیں میری نماز شاہ تصفر ہے یار کا دیدار رہوے دوست عبادت سے کم نہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یار کو ہم نے اپنے یار کو یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا کہیں ممکن ہوا کہیں واجب کہیں ممکن ہوا کہیں واجب کہیں فانی کہیں وقا دیکھا کہیں فانی کہیں وقا دیکھا کہیں فانی کہیں وقا دیکھا کہیں بولا بلا وہ کہہ کے اللہ کہیں بولا بلا وہ کہہ کے اللہ کہیں خدا دیکھا کہیں بولا کہیں خدا دیکھا کہیں بولا کہیں خدا دیکھا کہیں پیدا نوش نظر آیا کہیں پیدا نوش نظر آیا کہیں صورت سے آشنا دیکھا کہیں صورت سے آشنا دیکھا او کہیں وہ بادشاہ تاک نشیر کہیں وہ بادشاہ تاک نشیر کہیں وہ بادشاہ تاک نشیر کہیں کاؤسا لیے گدا دیکھا کہیں کاؤسا لیے گدا دیکھا او کہیں کاؤسا لیے گدا دیکھا کہیں عابد بنا کہیں زائد کہیں عابد بنا کہیں زائد کہیں عابد بنا کہیں زائد کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا کہیں وہ در لباس ما شوقا کہیں وہ در لباس ما شوقا کہیں وہ در لباس ما شوقا پر سرے ناز اور قادا دیکھا پر سرے ناز اور قادا پر سرے ناز اور قادا دیکھا کہیں عاشق نیاز کی سورت کہیں عاشق نیاز کی خودت کہیں عاشق نیاز کی سورت سینا بریا و دل جلا دیکھا سینا بریا و دل جلا دیکھا موسیقی 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 موسیقی